بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حیران ہوں کہ چودہ سو سال پہلے قرآن پاک نے ایسی سائنسی تحقیق کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہی بیان فرمایا قرآن عظیم میں جو کہ آج چودہ سو سال بعد سائنس اس کو مانتی ہے کہ ہم جو کاروینڈائی اکسائیڈ جو ہے ہم خارج کرتے ہیں وہ درخت لے لیتے ہیں اور پھر اس کے برعکس وہ اکسیجن ہمیں فرام کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے لیکن سوال کرنے والے سے جب سوال کیا گیا کہ کون سی وہ چیزے جو جاندار تو نہیں ہیں لیکن وہ سانس لیتی ہے جواب دینے والا حافظ قرآن تھا اور جاننے والا تھا تو بہت سوچنے کے بعد اس کے سورہ تکویر کی آیت نمبر اٹھارہ یاد آئی وَسْصُبْحِ اِزَا تَنَفَسْ قسم ہے اس صبح کی جبکہ وہ گہری سانس لے جب وہ صبح گہری سانس دے یہ توریہ ہے استیارہ ہے یہ اشارہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت صبح کے وقت سب سے زیادہ اکسیجن ہوتی ہے جب صبح کے وقت سب سے زیادہ اکسیجن ہوتی ہے تو اس وقت صبح گہری سانس لے رہی ہوتی ہے جیسے انسان گہری سانس لیتا ہے تو وہ انسانوں کو گہری سانس فرام کر رہی ہوتی ہے اب اس سے مراد یہ بھی لیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے ہیں اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ صبحوں نے گہری سانس لی یعنی اسلام خوب پھیلا ہوا ہے اس طرح یہ بھی سانس لیا جا سکتا ہے اب اس میں یوں سمجھا جائے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہر سانس لینے والی چیز جاندار ہوتی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے جو بیان کیا ہے وہ تو یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں ذکر کرتی ہیں تم بھی ذکر کرو ہے انسانوں تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کہ ایک پتھر ہے ایک لکڑی ہے وہ کیسے ذکر کرتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں قرآن عظیم میں کہ ہر چیز ذکر کرتی ہے تو وہ ذکر کرتی ہے تو یہاں یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ کونسی چیزیں جو جاندار تو نہیں ہیں لیکن ذکر کرتی ہے اس کا جواب ہر کسی کو پتا ہے لیکن کونسی چیزیں جو جاندار تو نہیں ہیں لیکن وہ سانس لیتی ہے اس کا جواب قرآن عظیم نے چودہ سو سال پہلے دے دیا ہے اور میں بڑا خوش ہوں آج کہ میں اس کا جواب دے رہا ہوں یعنی وہ کونسی چیزیں جو جاندار تو نہیں ہیں لیکن سانس لیتی ہیں قرآن پاک میں یہ بیان فرما دیا کہ وہ صبح کی ہے جو کہ گہری سانس لیتی ہے یعنی اس وقت اکسیجن سب سے زیادہ اس دنیا میں پائی جاتی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ